موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ علیہ وسلم على سید الانبیاء والموصلین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسانن الیوم الدین اما بعد ناظرین کرام سلسلہ اسماع حسنہ کی یہ تیسویں نشیست ہے اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق بدیع السماوات والارض کو پڑھیں گے بدیع السماوات والارض یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اور اس کا نام تو نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ایک عظیم خبر ہے اللہ رب العالمین کے ایک صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے بدیع السماوات والعرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک چیز کو اس انداز میں پیدا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں رہتی ہیں کوئی مارڈل نہیں رہتا ہے یعنی بغیر کسی مارڈل اور بغیر کسی چیز کے اللہ سبحانہ وتعالی ایسی ہی پیدا فرماتے ہیں آغاز میں اللہ رب العالمین ایک چیز کو وجود ملاتے ہیں اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس انداز اور جس شکل میں پیدا کیا کہ ان کو بغیر باپ کی اللہ سبحانہ وآلہ نے پیدا فرمایا اس چیز کو دیکھ کر لوگوں میں ایک اشتباع یہ ہوا اور لوگوں کو ایک غلط میں بھی یہ ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی وہ اللہ سبحانہ وآلہ کے بیٹے ہیں وَلَحِيَادُ بِاللَّهِ وہ اللہ رب العالمین کا حصہ ہیں وَلَحِيَادُ بِاللَّهِ یا وہ خود اللہ رب العالمین ہے والحیاظ باللہ ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح سے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی پیدا کیا ہوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی پیدا کیا لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے شہر آدم علیہ السلام کی پسلی کے ہنڈے سے پیدا فرمایا یہ ایک دو طرح کی مخلوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے انسان کو ماں باپ سے پیدا کیا ایک تیسری نوعیت ہے اور ایک چوتی شکل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر باپ کی پیدا کیا ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالی بدیع السماوات والارض ہیں لیکن بدیع السماوات والارض آسمان اور زمین سے جڑ کر بدیع کا لفظ جو آیا ہے اس میں کیا مناسبت ہے اس میں مناسبت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الانعام میں بدیع السماوات والارض اَنَّا يَكُنُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَ وَخَلَقَ كُلَّ شَنْ وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٌ کہ اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی آسمان اور زمین کو اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں بغیر موڈل کے اللہ رب العالمین نے ایسی ہی آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اللہ رب العالمین کے لیے بیوی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اولاد کہاں سے ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آدم کی طرح ہوا کی طرح سارے انسانوں کی طرح ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے بس یہ کہ باپ کے بغیر اللہ رب العالمین نے انہی پیدا فرمایا ہے کیونکہ بدیع السماوات والارض آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی چیز کے بغیر کسی مثال کے ایسے ہی پیدا فرمایا جبکہ آسمان اور زمین انسان کی تخلیق انسان کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورة الغافر میں بیان فرمایا لَخَلْقُ السَّبَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنْ أَقْسَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ انسان کو پیدا کرنے کے مقابل آسمان اور زمین کو پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ان کو پیدا کیا بغیر کسی موڈل کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا یا آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا یا سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس انداز میں پیدا فرمایا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے وہ کیا چیز مشکل ہیں ناظرین اکرام بدیع و سماوات والعرض اللہ سبحانہ وتعالی کا نہایت عظیم نام ہے اس نام سے اللہ سے دعا کرنا چاہئے ایک حدیث مبارکہ ہے جو سنن ابی دعوت سنن تعمیزیہ اور سنن نسائی کی بسند صحیح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّ اور ایک شخص وہاں پر نماز پر رہے تھے رَكَعَ وَسَجَدَ انہوں نے رکو کیا اور سزدہ کیا اور وَتَشَهَدَ حَالَتِ تَشَهُدْ میں بیٹھے وَدَعَا اور دعا کرنے لگے وَقَالَ فِي دُعَائِهِ اور اپنی دعا میں کہنے لگے کہ اللہمہ انی اسألوکا بِأَنَّ لَكَ الْحَمْ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام تعریف تیری ہی لئے ہیں لا الہ الا انت اے اللہ تیرے لوہ کوئی سچا معبود نہیں المننان بَدِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تَدْرُونَ بِمَا دَعَا کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے کن ناموں سے اللہ سے دعا کی صحابہ نے کہا کہ اللہ رسولہ اعلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسمِ عزَّاب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَقَدْ دَعَ اللَّهَ بِسْمِهِ الْعَظِيمِ انہوں نے اللہ رب العالمین کے عظیم نام سے دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الَّذِي اِذَا دُعْيَ بِهِ اَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَحْطَى یہ وہ نام ہے یہ وہ عظیم اور مبارک نام ہے جن ناموں اس کے ذریعے سے اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی چیز مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عطا کرتے ہیں کوئی بھی جو جائز چیز مانگتا ہے ناظرین اے کرام بدعو سماوات والعرض اس کا معنی مفہوم جاننا چاہیے اس سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے عصمائے حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اسے اپنی زندگی ملانے کی توفیق عطا فرمائیں وَآخرُ دعواناً الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں